بسم اللہ الرحمن الرحیم بس جی کہانی ختم مک گیا جی ہوتا یہی ہے نا مشکل وقت کے اندر ہی آپ کو پیدا چلتا ہے کہ آپ کے ساتھ کون کھڑا ہے لیکن عمران خان صاحب کے لئے اس لئے مختلف ہے کیونکہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اس سے پہلے خود ہی لوگوں کو چھوڑ دے دے تھے رشتہ دار ہوں دوست ہوں ان کی مہیت اوپر جاتے نہیں تھے ان کے برے وقت کے اندر ان کا ساتھ دیتے نہیں تھے ان کی پارٹی کے اندر اتنے لوگوں کو اوپر کریک ڈاؤن کیا کسی ایک کے ساتھ انہوں نے ازاری امدردی امدردی تو چھ انہوں نے جو ہے وہ بیسیکلی اپنے آپ کو اسوسییٹ ہی نہیں کیا کبھی ان لوگوں کے ساتھ ایموشتل ہی ان کے ساتھ کنیکٹ ہی نہیں کیا ان لوگوں کے ساتھ کبھی ان کی قدر ہی نہیں کی تو لوگ ان کی کیا خاک قدر کریں گے اوپرچونسٹ ان کی پارٹی میں آتے تھے اب ظاہری سی بات ہے پارٹی کے حالات خراب ہے پارٹی کے خیر چھوڑیں عمران خان کے اپنے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو ظاہری سی بات اب تو رشتہ دار بھی چھوڑ کے چلے جائیں گے تو سیف اللہ نیازی اس کے علاوہ انقلاب جن لوگوں نے لانا تھا ریاست مدینہ بنانی تھی وہ تو کسی اور چکروں میں پڑے ہوئے تھے وہ کون سے چکر تھے وہ میں آپ کو بتاؤں گی ویڈیو میں آگے چل کے تو انہوں نے کیا خاک پاکستان پا کچھ کرنا تھا ایسے بنانا تھا نیا پاکستان مزے لے کر کے دوسرے چکروں میں رہ کر کے اس بارے میں بات کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں ایک نیا آپریشن لانچ ہوئے سائیڈ بائی سائیڈ پیرل ایک آپریشن چل رہا ہے سرچ آپری اور اس سرچ آپریشن کے اندر جن لوگوں کی سرچ ہے نا وہ ایسے تین لوگ ہیں جن کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتا زمین کھا گئی آسمان نگل گیا مطلب ہوا کیا آسمان کھا گئی زمین نگل گئی جو بھی کہہ لے آپ سمجھ گئے نا مطلب بات سمجھ گئے نا زمین کو پتا ہے نا آسمان کو پتا ہے لیکن زمین اور آسمان کے بیچ میں ہی ہیں یہ کئی لوگ لیکن کسی کو بھی ان کا پتا نہیں ہے جیو فینسنگ کے ذریعے بھی ان کا کچھ پتا نہیں چل رہا تو بقاعدہ ط اور پر ایک آپریشن لانچ کر دیا گیا ہے اور وہ تین لوگ ہیں جی مراد سید اور محمود خان اور پرویس خٹک اب مدہ یہ ہے کہ محمود خان اور پرویس خٹک نے تو پہلے ہی یہ نو مئی سے پہلے پہلے ہی آپ کو پتا ہے ان کو پتا چل گیا تھا ہے عمران خان صاحب اے پلان کرنے ہیں جو انہوں نے پہلے اپنا رابطہ جو ہے وہ منقطع کر دیا لا تعلق ہو گئے فون چون بند انٹرنیٹ وغیرہ بھی سب کچھ بند آف شوف کر کے وہ بہت پہلے سے بیک فوٹ پر گئے میں ٹھیک ہے اور ان اسی ٹائم پر بھی وہ بھی کھڑاک ہو جانا ہے کہ میں پرویس خٹک اپنے ہوش و حواظ میں کہتا ہوں کہ میں پی ٹی چھوڑا ہوں میں محمود خان پورے ہوش و حواظ میں کہتا ہوں میں پی ٹی چھوڑا وہ کسی وقت بھی اعتماقہ ہو جانا ہے مراد سعید کا فیلن مجھے نہیں بتا کہ وہ کیسے چھوڑیں گے وہ ڈنڈے کھا کے پی ٹی چھوڑیں گے الٹا لٹک کے پی ٹی چھوڑیں گے کہ ان کا واقعی جنمنلی ضمیر جاگے گا ان کو ریل جانے پائیں گے ان کو کئی جانے تو دیا نہیں جائے گا بس یہ تھوڑا دیر ہو رہی ہے جی کا جانا ٹھہر گیا صبح گیا یا شام گیا وہ کہتے ہیں نا ان کا پکڑا جانا ٹھہر گیا ان کا پی ٹی چھوڑنا بھی ٹھہر گیا ہے صبح جائے شام کو جائے کل جائے پرسو جائے اب یہ بھی چلے جائیں کیا پتا ہے اس ویڈیو کے بعد ہمیں کیا پتا ہے خیر جی اس سے پہلے کہ میں آپ کو ایچ ڈی پچر کے بارے میں بتاؤں جو تھرٹی فائیو ایم ایم پی ایچ ڈی ویڈیو ریلیز ہوئی ہے ہے لوگوں کے چھوڑنے کا سلسلہ جاری ہے ویڈیو کا بھی سلسلہ جاری ہے آڈیوز کا بھی سلسلہ جاری ہے لیک کو لیک ہوئی پہ یہ اور ہوتے جانی ہے یہ اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت کتنا برا اس سے برا وقت تو عمران خان صاحب نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا اپنے سٹرگلنگ پیریٹ میں بھی نہیں دیکھا ہوگا فوج کے ان کے سر پر ہاتھ رکھنے سے پہلے بھی عمران عمران خان صاحب نے اتنا برا وقت نہیں دیکھا ہوگا اندازہ دہشتگردی کے عدالت میں کل عمران خان صاحب کے خلاف جناح ہاؤس اور اسکری ٹاور حملے کے حوالے سے ایک سمات ہوئی اور عدالت کے اندر کوئی زمانتی مچل کے آپ کو بتا ہے یہ ایس او پی ہوتا ہے زیاری سی بات ہے زمانتی مچل کے جمع کرانے ہوتے ہیں کوئی بندہ نہیں مل رہا تھا عمران خان صاحب کو زمانتی مچل کے جمع کرانے کے لیے ایک بندہ گیا اور اس نے عدالت میں جا کے بولا کہ بھئ جو عدالتی مچل کے عدالت کو درکار ہیں یا جو چاہیے وہ نقد رقم دینے کے لیے تیار ہے عدالت نے پوچھا ہاں جی آپ کون تسی کون اس نے کہا کہ جی سر میں عمران خان صاحب کا برکر ہوں میں ان کا سویپر ہوں ہوا وہی جو ہونا تھا عدالت نے عمران خان صاحب کے جو عدالتی مچل کے ہیں ان کو مسترد کر دیا اب بات یہاں پر عمران خان صاحب کا سویپر چلا گیا یا یہ نہیں ہے کہ جی سویپر ہونا کوئی اچھی بات ہے بری بات ہے کہ سویپر چلا گیا ہو ہائی ہے کی کوئی کام بڑا چھوٹا نہیں ہوتا بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو پاس اس ٹائم پر کوئی نہیں ہے جو کہ ان کے اس مشکل وقت میں ان کو بیل آؤٹ کرا سکے وکیل تک تو ان کے چھوڑ کے چلے گئے ہیں بھئی بابی روان جو چلے گئے ہیں وہ کیوں گئے کیونکہ وہ بچ گئے تھے ان کا نام ابھی نو فلائی لسٹ پر نہیں تھا ان کے اوپر ابھی ہاتھ نہیں پڑا تھا انہوں نے کہا اس سے پہلے کہ میری باری آئے میں تو چلو جی پتلی گلی سے نکل پڑھو نا چلو جی ٹاٹا بائی بائی سرکار ہم تو جا رہے ہیں پردیس ساتھ سمندر پار سمجھ رہے ہیں تو وکیل تک تو چلے گئے چھوڑ کر کے ایتزاد زیسن صاحب کے تو رونے ان کا ڈپریشن نہیں ختم ہو رہا جب سے شیری مزاری صاحبہ نے جو ہے وہ سیاست کو خیر بات کہہ دی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی عقل سمجھ کر تو ماشاء اللہ آپ کو پتہ یہ ہے بس سرکفیکیشن تو مل چکا ہے نیم پاگل ہونے کا تو وہ سمجھے کوئی گھر کا بل جمع کرانا ہے کوئی گروسری لینی جانی ہے کسی سامنے والے سٹور سے انہوں نے سویور کو بیج دی اپنے اور ہوا ہے وہی پھر جب آپ نے لوگوں کا مشکل وقت میں ساتھ دیا ہوتا ہے جب آپ مشکل وقت میں لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو تب ہی تو لوگ آپ کے ساتھ مشکل وقت میں کھڑے ہوں گے مشکل وقت میں تو آپ اپنے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے آپ اپنے ساتھ بھی جنمن نہیں ہیں اگر اپنے ساتھ عمران خان صاحب جنمن ہوتے تو ان کی دماغی اور فیزیکل حالت یہ ہوتی خود ہی سوچے نا انسان اپنی گرومنگ کی طرف فوکس کرتا ہے دو دو میں آپ کو بتاؤں یہ بڑا تجزیاتی سی چیز ہے لیکن جب انسان سکسیسفل ہوتا ہے کامیابی کی دو نشانی ہوتی ہیں یا تو وہ شخص جو ہے نشے میں پڑ جائے گا گندی بری حرکتوں میں آتوں میں پڑ جائے گا کیونکہ اتنا پیسہ نشہ طاقت کا نشہ بیسیکلی اتنا فیم کا نشہ حضم نہیں ہوتا نا کم میں زیادہ پڑ جاتا ہے سمجھ رہے ہیں یا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیلف گرومنگ کرتا رہتا ہے مزید بہتر سے بتر ہوتا رہتا ہے مزید بہتر سے بتر ہوتا رہتا ہے fizically also mentally also you learn مطلب آپ پھر بات کریں گے ہم سب بہت فلمیں دیکھتے ہیں اپنے ہنسائے موالے کے فلمیں دیکھیں آپ شارو خان کو دیکھیں ہے تو وہ ایک آکٹر لیکن وہ آپ موٹی ویشنال سپیکر ہیں ہے تو وہ ایک آکٹر لیکن لوگوں کو فٹنہ سٹپس دیتے ہیں ہے تو وہ ایک آکٹر لیکن وہ لوگوں کو ایڈوکیشن کے بارے میں لوگوں کو humanity کے بارے میں بتاتے ہیں اور یہ صرف ایک example ہے ایسے آپ ان کے بہت سے actors دیکھیں سلمان خان سب کو دیکھیں آپ ان کے actors دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ they improve themselves تو عمران خان صاحب is a perfect case of success, money, fame, miss handled right اچھا جی اب یہ میں نے آپ کو باتیں بتا دی اب آجیں جی اس کی طرف وہ جو انڈی بیل ہے انڈی بیل صاحب جو ہیں پتہ نہیں صاحب ہیں کہ صاحبہ ہے میں صاحب ہی لے کے چلوں گی وہ انڈی بیل صاحب کے پاس بھی ماشاءاللہ اتنا مواد ہے اتنا مواد ہے جس کا ان کا دل کرتا ہے آوڈیو ویڈیو نکال دیتے ہیں صحیح ٹائم پر نکالتے ہیں دو دن پہلے سے ہی پتا تھا کہ یہ آنے والی ہیں ویڈیوز اور آوڈیوز اور بہت سے لوگ کا یہ خیال تھا کہ یہ وہ چیف جیسٹس والی ہوں گی لیکن کسی اور دی نکلی نکلی جی ڈاکٹر افتخار صاحب کی اب افتخار دورانی صاحب یا اپنے آپ کو ڈاکٹر کھیلانا بہت پسند کرتے ہیں میں نے بہت دفعہ ان کو اپنے شو میں بلایا ہے آتے بھی ہیں مشکلوں سے آتے ہیں کیونکہ ظاہری سی بات ہے یہ بہت بڑے اپنے آپ کو لیڈے سمجھتے ہیں اور آپ کو پتا ہے میرا پی ٹی آئے کے ساتھ کمی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھا جمتا ہے جو بہت دلیر اور بہت سینسبل قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں یا جن میں یہ ہمت اور آپ یہ کہہ لیں کہ برداشت ہوتی ہے جتنی بھی کہ وہ میرے سوالات اور ٹیلیویزن شو کو برداشت کر سکے وہ ہی آتے ہیں افتخار دورانی صاحب کے ساتھ بھی ایک دو طرف ٹیلیویزن شو کرنے کا اتفاق ہوا تو بڑے فرمائشی کہتے تھے پلیز نا ایڈ ڈاکٹر ٹو مای نیم وہ جو نیچے نیم بینڈ چلتا ہے ڈاکٹر افتخار دورانی آپ نے ضرور رکھنا مجھے کیا پتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کے کردوت ایسے نکلیں گے اب اس سے پہلے کہ میں اس کے اوپر بات کروں ایک چھوٹی سی ایک منٹ ہی بات میں آپ سے جنرلی کرنا چاہتے ہو میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ میں کسی کے افیرز پہ کسی کی گندی اشلیل ویڈیوز پہ سیکس ٹیپس پہ سیکس ٹاکس پہ کسی کے پرائیویٹ مومنٹس پہ میں بات کرو شادیوں پہ بات کرو طلاقوں پہ بات کرو نہیں ہوتا کہاں سے شروع کروں ایک زمانہ تھا تب ہم نئے نئے فیلڈ میں آئے تھے تو آصف علی زرداری صاحب کی ایک مبینہ طور پر بیگم آگئی تھی جو بھی ہم نے اس کے پر بھی بات نہیں کی اور تب میں بالکل نیا نیا میں پروگرام کرتی تھی لیکن تب بھی اتنی سینس تھی کہ لوگوں کی پرسنل معاملے میں نہیں گھسنا ٹھیک ہے بات پہ اچھا ہی ہوا نہیں بات کی بات میں زیویت ہے جن لوگوں نے بات کی ان کو موں کی کھانی پڑی ایسا کچھ نہیں تھا پھر 126 دن کا دھرنا ہو رہا تھا ریحام خان صاحبہ کیونکہ انکر بھی تھی اور وہ کسی اور چینل میں کام کرتی تھی میں کسی اور میں لیکن we were colleagues we used to interact we have done shows together and جب ان کے affair بھی چل رہا تھا جب ان کی بارے میں باتیں بھی ہو رہی تھی جب ان کی شادی بھی ہو گئی تب بھی میں نے اس بارے میں اپنے شو میں بات نہیں کی طلاق بھی ہو گئی ہم نے تب بھی بات نہیں کی ہم پرسنل معاملات پر بات نہیں کرتے ہیں it is not only related to عمران خان چاہے وہ کسی کا بھی ہو لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ اس لئے تھوڑا مختلف ہو جاتا ہے کیونکہ دھرنا دینا ہو جلسہ کرنا ہو تب کہتے تھے میں تو اس لئے کہتے ہو نیا پاکستان منج ہے کیونکہ میں نے شادی کرنی میں نے تو آپ کی بھابی لے کر آنی ہے میں نے قوم کی بھابی لے کر آنی ایسا کہتے تھے میں قوم کی بھابی یاد ہے پھر جمائمہ خان کے حوالے سے وہ بہت بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے مبینا طور پر اس تائم کی حکومت نے جمائمہ کے حوالے سے بقول عمران خان صاحب کے ان کی ریپیٹیشن کو تانش کیا ان کے لئے بہت مشکلات پیدا کر دی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب خود اپنی پرسنل لائف پبلک کریں گے اور اس کو اپنی سیاست کے ساتھ نتھی کریں گے تو پھر تو زہری سی بات اس کے بارے میں بات ہوگی اب افتخار صاحب کے بارے میں جو ویڈیو ہے مجھے نہیں پتا اس کے اوپر کیسے بات کرنی ہے میرا بھی دل کرتا ہے کہ ہاں جی میری بھی ویڈیو چلے اس کے بھی لائکس آئے ہیں everybody wants to be heard جو آپ کام اپنا وی لاک کے اوپر یہ تیلیویزن شو کے اوپر آپ پوٹ اپ کر رہے ہو people should learn from it people should listen to it بٹ مددہ یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ اس کے اوپر کیسے بات کرنی ہے سو اپنی میں تو اول اس کے اوپر بات ہی نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن دیکھیں اگر معاملات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ لوگ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور بات گھر کے سویپر تک پہنچ گئی ہے کہ وہ عدالتی معاملات میں ریپرزنٹیشن کریں گے اور اگر پی ٹی آئے میں ہر شخص کی almost چاہے خاتون ہو چاہے مرد ہو ان کی ایک سیکس ٹیپ ہے اور پھر وہ آ کر کے یہ کہیں کہ ہم نے ریاست مدینہ بنانی ہے اور پھر جب دوسرے لوگوں کی کوئی ایسی آڈیو ویڈیوز نکلیں you know private moments کی یا ان کی پاسنل اور گندی ویڈیوز نکلیں تو اس کے اوپر سینہ ٹھوک کر کے اور چھاتی تان کر کے یہ بولیں کہ ہم تو بڑے پاک صاف ہیں تو پھر تو بات کرنا بنتی ہے اب افتخار دورانی صاحب نے چند دنوں پہلے 9 مئی کے واقعات کے نتیجے میں جب کریک ڈاؤن ہوا تو بہت سے خواتین کو بھی پکڑایا افتخار دورانی صاحب was one of those people جنہوں نے آکے یہ propaganda پھلایا کہ جو خواتین پی ٹی آئی کی جیل میں ہیں جن کو اٹھایا گیا ہے ان کے ساتھ انڈر پولس کسٹیڈی ان فرنٹ آف پولس کسٹیڈی ان کے ساتھ جو ہے برا سلوک کیا جا رہا ہے برا سلوک کیا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ جنسی زیادتی کی جاری ہے which means کہ ان کے ساتھ ریپ کیا جا رہا ہے اور پولسمند یہ کر رہے ہیں یہ انہوں نے propaganda کیا اور یہ ستک سنگین اور گھنونا propaganda تھا میں نے اس کو پر ایک ویڈیو بھی کی دیا اگر آپ کو آ دو کہ جو انویسٹیگیشن کی جو officer تھی ان کو اپ فرنٹ آنا پڑا اور انہوں نے کہا یہ غلط ہے یہ سرزر غلط ہے بلکہ وہ جو خواتین ہیں ان کے ساتھ تفتیش بھی خاتون پولس آفیسز کر رہی ہیں کوئی مرد ان کے ساتھ تفتیش تک نہیں کر رہے ہیں لیکن اس حد تک انہوں نے propaganda کیا اور ایک ہفتے کے بعد جو شخص خواتین کو گرفتار کر کے جنسی زیادتی کا الزام لگا رہا تھا ان کی اپنی کرتوتوں کے حوالے سے یہ ایک ویڈیو سامنے آئی اچھا میں ایک benefit of doubt ضرور دینا چاہوں گی وہ اس لیے کیونکہ افتخار دورانی صاحب نے نہ اس کی تصدیق کی ہے نہ اس کی تردید کی ہے اس کا فورنزک ہر حالت میں ہونا چاہیے اس ویڈیو کے اندر ایک اور پی ٹی آئی کی خاتون ہیں مطلب پی ٹی آئی کی اس طرح سے خاتون ہیں کہ میں ان کو جانتی ہوں like i know who she is لیکن میں ان کا نام اس لیے نہیں آ پر لوں گی کیونکہ she is also related to پی ٹی آئی وہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا سے related ہیں ان کی twitter accounts ان کے جتے بھی سوشل میڈیا پلاتفرمز ہیں ان کا وہ کام کرتی ہیں اور افتخار دورانی صاحب کے ساتھ ان کی اور بھی normal بہت سی تصویریں ہیں اب یہ تو گندی والی ویڈیو آئی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی ان کی بہت سی تصویریں ہیں اور میرا مدہ وہ خاتون نہیں ہے میرا مدہ افتخار دورانی صاحب ہے کیونکہ یہ بہت بڑھ چڑھ کر اس طرح کے بات کرتے ہیں میرا مدہ اس طرح کی audios اور ویڈیوز ہیں کہ اگر یہ audios اور ویڈیوز آ رہی ہیں اور لگتار آتے چلی جارہے ہیں مختلف مختلف لوگوں کی تو ظاہری سے بات ہے اس کے حوالے سے ایک proper platform ہونا چاہیے اب پاکستان کے انداز ستم ذریفی یہ ہے کہ جب ایک audios کے لیے اور ویڈیو لیگز کے لیے اور پوری لیگز کے لیے جس طرح سے ایک اس کی انویسٹیگیشن کے لیے ایک کمیشن ایک فورم بنایا گیا اس فورم کو وہی پہ کام کرنے کے لیے روک دیا گیا جو کہ جسٹس غازیس فائز عیسیس صاحب جو ہے ہیڈ کر رہے تھا اور وہ اس لیے روک دیا گیا بیکنس چیف جسٹس صاحب نے اپنی لوچ فرائے کی اس ویڈیو کا بھی ہے جو ایچ ڈی پچھر آئی ہے 35 ایم ایم والی ہے اس کا بھی فورنزک لازمان ہونا چاہیے افتقار دورانی اس کو پر کومنٹ کرے نہ کرے اول تو ان کو کرنا چاہیے اس کو پر کومنٹ آ کر بتائیں لوگوں کو تو مورالیٹی کے لیکچر دیتے تھے آپ نے تو نیا پاکستان بنا تھا ریاست مدینہ بنانی تھی کیسے بنتا نیا پاکستان کیسے بنتی ریاست مدینہ کیسے انقلاب آتا لیڈران تو ماشاءاللہ ان چکروں میں تھے لیڈران تو مزے لینے کے چکروں میں تھے لیڈران کو تو مقصد یہ تھا کہ خواتین کو کس طرح سے انجوائیمنٹ کے لئے استعمال کرنا ہے اور کس طرح سے قوم کے سارے کام بعد میں ہوگے پہلے کاموں ہونگے تو ایسے تھوڑی نہ آتا ہے انقلاب سو ایسے یہ ضرور ہے کہ اگر وہ فورم بنا ہوتا اگر اس فورم کے اندر کوئی جان ہوتی تو ہم اس طرح کے معاملات ان تک لے کے جاتے ہیں اس لئے لے کر جاتے ہیں کیونکہ اگر یہ ویڈیوز فیک ہیں اور یہ آڈیوز فیک ہیں تو پتا چلے کہ جو یہ نکال رہا ہے اگلے بندے کی ریپیٹیشن کو خراب کرنے کے لئے اس کو انڈر پریشر کرنے کے لئے تو پتا چلے کہ جی وہ لوگ کون ہے اور کس حد تک پریشر ڈال سکتے اور کس حد تک گر سکتے تاکہ ان کے خلاف کاروائیوں ان کو نیم اینڈ شیم کیا جائے اور اگر یہ ویڈیو ٹھیک ہے تو پھر تو ان سے لازمان پوچھنا بنتا ہے کہ نو سو چوے کھا کے بلی حج کو چلی خلاف خود آپ یہ کام کر رہے ہیں اور پاکستان کی جو یوت ہے اس کے ساتھ آپ نے کھلوار کیا ان دونوں کیسز میں انکوائری انویسٹیگیشن ایسے لوگ کی بہت ضرور اور میں بار بار ہمیشہ اس چیز میں بلیف کرتی ہوں کہ وانس یو آر ان اپروفیشن چاہے وہ کوئی بھی پروفیشن ہو جو کہ پبلک آئے کا ہے جیسے آنکرز بھی اس میں آجے تاب جیسے ہم لوگ ہیں ٹی وی آنکرز ہوں یا ہم لوگ جیسے وی لاغرز ہو جن کی شکل آتی ہے جن کو چار پانچ لوگ سن لیتے ہیں تھوڑی سی تھوڑی سی ان کو لوگ جانتے ہیں ایبن ہم لوگ کی بھی ایسا چکوئی پرسنل لائف نہیں ہوتی پیونکہ ہم پبلک آئے میں ہوتے ہیں تو یہ تو پھر لیڈرز ہیں یہ تو پھر ایک پولٹیکل پارٹی کی ساتھ اسوسیئیٹڈ ہیں جب بھی آپ کسی ایسے پروفیشن میں ہیں جو کہ پبلک آئے میں ہے تو آپ کو کانشیس ہونا پڑتا آپ کو کانشیس ہونا چاہیے کیونکہ آپ ایک ایسی پوزیشن پر ہوتے ہیں جہاں پہ آپ لوگوں کو لیکچر کر رہے ہوتے ہیں خود آپ کی اگر یہ کرتوتے ہو تو پھر تو بات ہوگی بھائی پھر تو بات ہوگی بھائی مجھے نہیں پتا سیکھ لینی چاہیے لیکن پھر بھی میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو میرا پوائنٹ او فیو سمجھ میں آیا ہوگا اور پوائنٹ او فیو سمجھ آئے یا نہ آئے لیکن آپ کو یہ چیز ضرور سمجھ آئی ہوگی کہ بات کس نہج تک پہنچ گئی ہے وہ ہم سنا کرتے تھے کہ جی اس نہامام میں سب ننگے ہیں وہ پی ٹی آئے کے اندر تو سب ہی کا یہی وطیر ہے اٹو پٹو تو ویڈیوز نکل رہی ہیں اٹو پٹو تو آئیوز نکل رہی ہیں تو بھئی یہ سلسلہ تو یہاں پر رکھنے والا نہیں ہے تو جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا ہم بھی اس کے پر بات کرتے رہیں گے کیا کریں کرنی پڑتی ہے آپ میساوٹ نہیں کر سکتے ایسی چیزوں کو اور پھر جو آپ کو اتنے مورل بھاشن دے ایہ کنا بدو و ایہ کناستائین جب اس طرح کی باتیں کریں تو پھر ان کو تو صحیح طرح سے سرات مستقیم پر تو چلانا پڑے گا پھر ہم جسے لوگوں کا فرض ہے کہ ہم ان کو سرات مستقیم پر چلائیں کہیا کا نا بدو و ایہ کناستائین کہ آپ بات بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں اب دیکھیں میں کوئی اسلامی تیچ بھی نہیں دینا چاہتی لیکن چلے اب دیا گیا ہے تو ٹھیک ہے ابھی کے لیے تنا ہی ہے آپ لائک کریں سبسکرائب کریں آپ سے اگلے دبینر سلیم شو میں ملتے ہیں